اس لیے ہندوستان کی خفیہ ایجنسیوں کو بھی میں کہوں گا اے ٹی ایس کے ذمہ دار افراد آج یہاں موجود ہیں ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ان تمام تنظیموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دیکھو پیغمبر عرب نے ان کا ایک ایک عمل بیان کر دیا نشانی بیان کر دی اور فرما دیا یمروکون منا دین کنا یمروکون اصحو منا رمیہ یہ میرے دین سے نکلے کے ہوں گے یہ سارے ملہ دین سے نکلے کے ہیں آج ہم اعلان کرتے ہیں آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ان گارتگروں کو ان دہشتگردوں کو یہ لوگ دنیا کو قتل کریں اس سے پہلے ان کو قتل کر دوں نارے تقبیر نارے تقبیر نارے لیسالت تحفزے حرمین کانفرنس آپ باہیت کرتے ہیں اس کی ہاں تفاہو زور سے بولو دنیا تمہیں دیکھے گی تم کہو کہ دہشتگردوں کو دہشتگرد دوسروں کو قتل کریں اس سے پہلے ان کو قتل کر دوں پرغمبر عرب ہوتے تو ایک سو تیس کروں مسلمانوں کو لے کر اس کا خاتبہ کرتے میں اس طرح سے قتل کرتا جس طرح سے قوم آدھ اور قوم سمود کو قتل کیا گیا ہے ان ملاوں کو اگر قتل کر دیا جائیں تو بے قصور نہیں مارے جائیں گے عورتیں نہیں ماری جائیں گی بچے نہیں مارے جائیں گے بے قصور انسانوں کو کافت و خود میں تابایا نہ جائے گا اس لیے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ان دہشتگر تنظیموں کو پہلے ختم کرو سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں آخر میں میں پھر اپنی مقصد کی طرف آ جاؤں گا کہ اب یہ دہشتگر مدینے کو دبا کرنا چاہتے ہیں مکہ کو دبا کرنا چاہتے ہیں حد کو بھی تم برداش کروگے نہیں ہم کبھی برداش نہیں کر سکتے ہم جان دے دیں گے ارے حرم کے تحفظ کی بات آئی تو ہم ہندوستان سے کفن پہنگے حرم کی حدود کی عبادت کے لیے یہاں سے نکلیں گے نارے تقبیر نارے رسالت تو آپ خوزے غرمین کانفرنس تو آپ خوزے غرمین کانفرنس ارے دہشتگردی کی خاتمے کی بات کرنے والوں تم تو قادرس کلم لے کے مصروف رہتے ہو اگر دہشتگردی کی آب حدود حرم میں پہنچی اگر یہ دہشتگرد حدود حرم میں پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا کافلہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروں کی تعداد میں حرم کی حدود کی نفاظت کے لیے کفن بان کے جائے گا اور دائش والوں کا خاتمہ کرے گا سعودی حکومت تو ناکام ہو چکی ہے ارے ناکامی کی بات کیوں کی جائے وہ تو سادشوں کا شکار ہے سادشوں کے نتیجے میں وہاں قائم ہے